اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب دکھا ہوں گے خائریت سے ہوں گے اور میں پی دی ہوں چاہے ساتھ میں یہ سارے بیکری آئٹنز جو ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں کس کس نے کھانا یہ نہیں سمجھنا کہ سب میں نہیں کھانا ہے اور ہلو موسا اور ساتھ میں میں دیکھ رہی تھے اولاد ہم آئے اوپر والے روم میں کیونکہ نیچے کاشف اپنا آفیس کا بھرک کر رہے ہیں تو ان کی فون کالز تھی ہیں آج کافی زیادہ تو ہم نے سوچا ہم اوپر چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں میں پیوں گی اپنی چائے اور یہ لوگ جو انہوں نے کھانا ہوگا بسکیٹ وغیرہ یہ بھی زیادہ نہیں کھاتے ایک ایک یہ ہے جس کو جو چاہیے ہوگا وہ بس لے لے گا میں آج کپڑے دوہے ہیں یہ میں آپ کو اپنی نیت نئی چیئرز دکھا ہوں یہ میں نے ابھی ابھی خریدی ہیں کوئی پچھلے منتھ میرا خیال میں نے خریدی تھی یہ تو میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کمرے کا نا میں نے ٹوٹل ریو کرنا ہے بس میرا ٹائم ہی نہیں لگ سکا یہ ہے جی میری نئی چیئر ہاں میں بیٹھ ہی کھا ای ڈونٹ نو فوکس کیوں آؤٹ ہو رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ کا ٹیبل ہے ابھی میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ٹور بھی دوں گی تو چلیں میں ذرا ڈرامہ دیکھ لوں گی موسیقی موسیقی اچھا جی تو یہ میرے پاس کئی آڑا کیلو کے قریب تماتر جن کی میں نے پیوری بنا لیا ہے جگ میں اس لئے بنایا ہے کیونکہ میری ڈبی جو آنا وہ ملک گئی ہے پر میں نے درک لیسن کا فیس بنا لیا ویدھا ہی ملتے پیوری تو یہ رمضان کے لئے میں چیزیں جو آنا وہ پرنے چیزیں جو آنا وہ آپ کی اوڈ بنا لوں گی پھر اس کو لگ اللہ ملتا اور پھر اگل ان جو ملتے پیورا مرلون liquر ہیں دوگو خکم ملتا باہربر پھر میں ہمارا رمضان میں باختہ رونا رونا ب bureaucracy خ volta اس لئے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے تھوڑے 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 چانس سکم کریں یہ کسی حرکتیاں ہوگا بدانی کو ہوتا ہے یہ رکھیں یہ میں نے کیوز میں دالیا تو اس کے بعد میں سفیز ہوتے گا جب کو زپلوگ بیگ میں دال دوں اچھا جی تو دراک لیسن کا پیس بنا لیاں میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایاں پھر اس کے بعد جماعتر پیوریز بھی بن گئی ہیں اور اب میں اتارنے لگی ہوں جالے اور جالے اتار کے پھر کٹیں سفائی کھلارے ویڈیرہ اتارتے ہیں دوگر میں، ڈلے میں، بچے گھر ہیں تو سارا زنگی ہی کام ہوتا ہے سفائی کار لو کھانا میں نہ لو کھانا کھالو بطن دو لو بس یہی سب کو چھن رہا ہوتا ہے اپرٹ اپرٹ سے جوانا میں تھوڑا سا گھر سمیٹھوں پھر آپ کو دکھیں اس کا بھی سائز میٹھا لے گی اس کا بھی سائز میٹھا لے گی اس کا بھی سائز میٹھا لے گی سکار سکار اس کا بھی سرا موسیقی 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 یہ دیوار کے کلے بھی اٹھکڑا ہوں ہمارے پر میں رات کو سارا کچھ اٹھا کر رہا ہے سارے دبی جوار دیکھ رہے ہیں کہ داود میں اچھا تو سا ساتھ کام ہو رہے ہیں اور سا ساتھ کیوں میں بنا ہوں چھوٹا گوشت پہنچے ہوں پہنچے ہوں ابھی میں نے پریشر بند کیا ہے کیونکہ یہ جن سے میں گوشت لیتا ہوں انہوں کا گوشت اتنا آ چھوٹا ہے زیرز پندر ہی منٹ میں ہی لہا آپ کا مٹن گل جاتے ہیں اب میں اس کو چھوٹا لے پہ جو نے پہنچے پریشت کے بغیر ہی بنھلوں گی رمضان پرپریشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ میں آئس کیوگ مکال لیا ہے اور چٹنی بھی میں نے بنا لیا گرین چٹنی اب میں اس کو کیوز میں ڈال گئی بس میں نے بیگز میں ڈال گئی بس میں ہوں یہ میرے پاس آئیس کو کریے اور چٹنی بھی میں نے بس مناسب ہے میں کوئی پندرہ دن کے لئے ایسی چیزیں بنا کر فریز کروں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ فریزر کی چیزیں نہیں پسند تو جو ہے پھر جیسے جیسے سالسال ضرورت پڑتی جائے گی نا میں سے ویسے ہم اور بنا لیں گے لیکن پہلے ایک دم سے بہت زیادہ میں نہیں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے اپنے حساب سے اپنی چیزیں بنا لیں میرے لیے یہ کافی رہے گی چٹنی سیف کر لی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس بلیک جنے ہیں کوئی ڈیٹ پاؤ پکری یہ میں نے دیسی چھوٹے چھوٹے لیں بہت موٹے والے یہ چڑھے لیں اور یہ سپیچ ہے جو تقریبا آدھا کھنو ہیں تو ان کو بھگو لیتی ہوں میں اچھا جی ان کو میں نے بھگو لیا ہے اب ان کو رکھ دیں گے جب تک یہ سوگ ہو جائیں گے شام میں میں ان کو بوائل کر کے ان کو بھگو بلوک بیک میں ڈال کے تو فریز کر لیں گے تو یہ تو وہ بیسیک کام ہے جو آپ نے رمضان سے پہلے کرنے ہی کرنے ہیں وہ بھی آج میں کر رہی ہوں سہا ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے کچن میں جو اینا تھوڑا سا پینٹ کروالوں لیکن ابھی تک ایسا پوسیبل نہیں ہے جبکہ رمضان آنے کو ہے تو بس دو چار دن کی بات ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ کام تو ہو گیا ڈان اور یہ گوشت بھی ڈان ہے بس اس میں میں آئی ڈالوں گے اور اس کو بنائی کروں گے تو میں سوچ گئی ہوں کہ اس میں گیا ڈالوں لیکن بچے کھائیں گے بھی تو پھر اس لیے ان کے لیے میں اسی ذرا کا نکال لوں گے بھونا ہوگا اور اپنے اور کاشک کے لیے میں اس میں چھوٹا سا یہ دیکھ کے ذرا چونوں مونوں سا میرے پاس گئی ہے تو بس وہ پھر اس میں ڈالوں گے اچھا جی یہ دیکھا گوشت بلکل ریڈی ہے کہ یہ اوپر نکل آیا اوائل میں نے ڈالا تھا اس میں اور میرا پہ دلکہ رہا ہے کہ ایسے ہی رہنے دوں کچھ بھی نہیں ڈالوں سب پھر ایسے ہی کھا لیں بس اس کو یہی پہ ڈان کرتے ہیں کیونکہ کاش بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے بھی ایسے ہی چاہیے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے چلے ازان اور یہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں دن کرتے ہیں اوکے جی تو اس کام سے پاری گونے کے بعد جو اینا یہ ہے فرسٹ افتاری جس کے میں نے نا کلپس نوٹ کی ہیں ہمیں تھوڑے تھوڑے یہ میں نے بنایا جا مشریم یہ کاشب نے کہا تھا مجھے لسی چاہیے ان کے لئے لسی بنائی ہے یہ یالو چھو میں بنایا ہے تربوز تربوز تو بس ایک میانہ روی سے جو ہے افتاری کریں اور ہیپی رہے ابھی کچھ اوریاں بھی ہیں وہ بھی آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں سا ساتھ میں آپ کو بتاؤں میں کیا بنا رہی ہوں یہ دو دین کی کلپس ہیں اور جو میں اٹیچ کھا رہی ہوں یہ یاد بن رہا ہے کہ مو سمنا مچ بھون رہی ہوں میں ابھی سا ساتھ کپڑے تھے کر رہی ہوں جویں ملٹی ٹاسٹنگ جو ہے نہ ما کاؤں ہو رہے ہیں موسیقی 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 کہ میں نے اس کو بھی جو ہے نا فریزر کر لی ہے کسی وقت سائری میں ہی افتاری میں جو ہے سٹاوبری شیک ریڈی کر لیں گے میر تو پھر آج کل تو میں دودھ چوڑا وگرہ سوچا ہوئے وہ بنا ہمیں گے بس یہ میری چوڑی سے تیاری ہی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید ہے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اسی طرح سے جو اگرہ مسروف ہوں گے کام کا کاموں میں رمضان جیسے کی عبادت کا مہین ہے اس میں خوب ساری عبادت کریں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں ہوں یہاں کو ساتھ ساتھ میں اندر گرم کریں ہوں دودھ اور یہ دراصل اللہ دودھ جس سے میں لیتی تھی نا وہ میں نے آج کل چینچ کیا دودھ والا یہ ایک نئی جگہ سے میں نے دودھ خرید ہے تو یہ اچھا ہے ان کا بہت دور اور بس یہ تھے میری ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ افید موسیقی